موسیقی جب بھی انتخابی مہم اپنی لے کر آتے ہیں ہر بندے نے ٹارگٹ پہ سب سے اوپر کیا ہوتا ہے شاہین صاحب کہ ہم ینگ وکلا جو ہیں ینگ لائزہ ان کے لئے کام کریں گے ان کے لئے کام شاہین صاحب یہ ہوتا ہے مجھے کئی دوستوں نے فون کرے گا انہوں نے کہا ہم اتنے تانگ آ چکے ہیں کہ ہم نے صبح آنا ہوتا ہے بائیس ہزار میں سے دو ہزار وکیل بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ایک ہفتے کی سٹرائک کو خوشی سے برداشت کر لیں ینگ وکلا وہ وکلا جنہوں نے مارٹون میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وکلا جو کینٹ کے چہری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وکلا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنہوں نے صبح گھر سے نکلنا ہے اور شام کو دو ہزار تین ہزار چار ہزار کما کر اپنے گھر لے کر جانا ہے سر آپ کی کالز کی وجہ سے وہ بھوکے مرتے ہیں اپنے گھر کچھ نہیں لے کر جاتے ہیں اس میں ایک چیز آپ نے چوری صاحب سے پوچھا کہ پنجاب بار کا ریکارڈ بتائیں کہ پچھلے دو تین سالوں میں یا ایک سال میں کتنی سٹرائک کی کالی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس ریکارڈ ہے میں پرفیشنل ہوں میرا کام اپنے پیشے کے والے سے ہے اور میں اپنی ذمہ داری عدالت کے اندر نبانا جانتا ہوں یہ میں بھی جانتا ہوں میں نے یہاں بالکل شروع سٹارٹ سے ساری تکلیفیں سہتے ہوئے جو کسی بھی ینگ لائیر نے فیس کی ہیں وہ میں نے بھی کی ہیں میں اس دکھ کو اس درد کو اس تکلیف کو بھی سمجھتا ہوں اس کی معاشی سماجی جتنے بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں میں نے فیس کی ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس ینگ لائیر کو مجھے تو ریپیزن نہیں کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے اس ینگ لائیر کی ریپیزنٹیشن میں کر رہا ہوں میں نے ریمن ڈیویس کی رہائی پر ایک کال کی میں نے ٹیری جونس پہ جس نے قرآن پاک کی بہرمتی کی اصولی طور پہ اصولی طور پہ میرا مذہب میرا معاشرہ میرا ملک ڈیمانڈ کرتا تھا میرا زمین میرا زمین ڈیمانڈ کرتا تھا اور ہم نے اس پہ کال کی اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کنسنس کے والے سے کال کی ہے چار دن کی اسٹرائیک ہے وہ دو ہماری دو ہماری لیڈی لائیرز مرڈر ہوئیں دو کال میں نے وہ کی ہیں اس کے بعد ایک آج کی کال ہے یہ ہے لارڈ ڈسٹرک واقعی پچھلے چھے ماہ میں میرے پاس پورا ڈیکارڈ ہے کہ میں نے کس ایشو پہ اور کوئی بھی الیجیٹی میٹ سٹرائیک یا میری کال جو ہے لیکن پنجاب بار کونسنس جو ہے میں ان کی بات بھی کرتا ہوں میں ان کی بات بھی کرتا ہوں وہ کہہ رہے جی آج کی ہے وہ ان کے پاس ہیں میں آج کی جی میرے پاس سارے فگرز ہیں دی میں نے یہ صرف لاہور بار نے لاہور بار اسوسییشن نے صرف یہ کال کی ہیں اور اس کو ایمپلیمنٹ کروایا ہے اس کو پوری طرح ابزرو کیا ہے انہوں نے اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان بائیس ہزار وکلہ کا جنہوں نے خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے زیرو پرسنٹ اپیرنس دی ہے وہاں پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کال کے دنان جیسے آپ نے ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایمرجنسی میں آپ جو بات کرنے جا رہے تھے اور رک گئے تھے میں اس میں کار دیتا ہوں ایمرجنسی میں ہمارا پروفیشن ہمیں بلکل علاوہ نہیں کرتا کہ ہم کسی کو انکار کر دیں ان کیس آف ایمرجنسی ہمارے پاس جو کیسیز ہوتے ہیں ایمرجنسی نیچر کے اس میں ہیبیس وغیرہ کی ہوتی ہیں اس میں ججی صاحبان سے کہا گیا ہے کہ جن کے پاس یہ بچوں کے ہیبیس کے اس طرح کے ارجن نیچر کے جو میٹر ہیں ان کی چیمبر میں ہیرنگ کریں کورڈ میں کنڈکٹ نہ کریں چیمبر میں ہیرنگ کریں دونوں پارٹیز اگر اگری کرتی ہیں تو وہ اس کو کریں اگر کسی کی بیل بیفور ریسٹ ہے پری ریسٹ بیل کے لیے آتا ہے اور اس کو اپری ہینشن ہے کہ مجھے ریسٹ کر لیا جائے گا اور لائیس آن سٹرائک ہیں تو وہ چیمبر میں اس کی ہیرنگ کریں ہم نے یہ دروازہ کبھی باندھ نہیں کیا لیکن آپ مکیل سے اس طرح ہوئے ہیں آپ کی لیشہت وہ مسئلہ نہ ہوئے ہیں میرے ساتھ بلکل وہی مسئلہ ہے خلام ارزا صاحب سرگار کی طرف سے بھی پیش ہو جائیں گے ان کے پاس پنجاب بار کونسل بھی ہے ان کے پاس کچھ اور ہوتے بھی ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی جو پہلے دن کے وکیل کی پریشانی ہے وہ میری پریشانی ہے ہم آج 27 سال کی وقارت کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں تو ہم نے وہ سفر تیہ کر کے یہاں پر پہنچے ہیں وہ مسائب آج بھی وہ میرے بچے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں ہم ان کی تکلیف کو کیسے نہیں تکلیف سمجھیں گے بلکل ان کی تکلیف میری تکلیف ہے ان سے زیادہ شاید مجھے تکلیف ہوتے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائی کرتے ہیں آپ جتنی کالز آپ دیتے ہیں میں پنجاب بار کے حوالے سے بات کروں گا اب دیکھیں میرے بھائی شہزاد صاحب میں کوئی پرابلم ہوئی تو انہیں سکرائی کی کال دی آٹھ دن بعد یا دس دن بعد وہ صاحی وال میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ صاحی وال سے ایسی کوئی اچھی یا کوئی خدا نہاستہ بری خبر ایسی آتی ہے جس کے ویے سے سٹرائیک جو ہے میں بتاتا ہوں نجم آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جنگ جو ہے وہاں کی جو بار اسوسییشن ہے ان کا کوئی پرابلم تھا پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے ڈی پیو نے کچھ وقلہ کے ساتھ زیادتی کی تھی انہوں نے کہا جس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے یہ بندہ اپنی ڈیوٹیز پر فارم پراپرلی نہیں کر رہا ایک ان کی ڈیمانڈ تھی انہوں نے سٹرائیک کی کال دی وہاں پہ پندرہ دن تک ڈیلی وہ سٹرائیک کرتے رہے کسی کے کان پہ جون تک نہیں دی انہوں نے کانٹیکٹ کیا پنجاب بار کانسل سے پنجاب بار کانسل کا مجھے میسج آیا کہ جی سولیڈیریٹی شو کرنی ہے ہم نے ہم نے اپنی یونٹی شو کرنی ہے ہم اس کو سٹرائیک اپزرک کر رہے ہیں یہ میسج مجھے ملا ہے لیٹ نائی جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا میری اپلٹ بارڈی ہے جو آئے گا جیسے میں نے ماننا ہے جتنی ڈسٹرک بارز ہیں انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کروانا ہے جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے فگر ان کے پاس ہونا چاہیے پنجاب بار میرے بعد سہور بار کا پورا ریکارڈ بجود ہے جو عوضیدار جو بھی ہیں بڑے بڑے پنجاب بار کانسل کے بھی آپ دیکھ لیں یا دوسرے جو کال کی جو ہرتال کی کال دیتے ہیں وہ خود تو پیش ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے ان کو ہرتال کے طرف ہے اچھا ایک مثال میں آیا کہ پنجاب بار کانسل کے بڑے عوضے پر ایک فائض ہے انہوں نے بقاعدہ کال دی فون بھی آیا کہ صبح ہم نے ہرتال کرنی ہے اس کے بعد جسٹس مقبول احمد باجوہ صاحب ہیں ان کی کوٹ میں وہ خود چلے وہاں پہ چلے گئے پریشان کہوں گے وہ بچارے جو غریب بکلہ ہیں چھوٹے چھوٹے بکلہ ان کو درائرڈم کا دیں گے آپ کو تو جناب آپ کا لیسنس کینسل کر دیا جائے گا آپ کو فلان کام ہو جائے گا آپ نے فیصلے کی پابندی کرنی ہے اور آپ سیکیورٹی کی بات بار بار کر رہے ہیں سیکیورٹی کے ایشو کے پر دیکھیں ابھی میرے پاس یہ اطلاع ہے کچھ پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے سی سی ٹی وی کی ایک فوٹیج آئی تھی جس میں کچھ آپ کے جو وکلہ تھے وہ جانا چاہ رہے تھے اندر اور انہوں نے مار مار کے پولیس والوں کو لہ لہان کر دیا تھا دیکھیں آپ جب خود سیکیورٹی کے ایشو پر اتنی بڑی سٹرائک کرتے ہیں پہلے پانچ دن کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے جو خود وکلہ ہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج آئی تھی نا یہ اور ٹھیک تھا خونشون نکلا تھا نا ان کو پھینٹی لگی تھی نا پولیس والوں کو دوستوں سے لگا تھا نا اگر ایک سلیب بھی آنا تو وہ بھی ظلم ہے وہ بھی زیادتی ہے میں نے اس کی اس وقت بھی مضمت کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی کے جتنے ہم اپنے انتظام کر رہے ہیں یہ ہم لوگ صرف ججوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم جو باقی اس کے ساتھ کلیریکل سٹاف ہے اس میں ہمارا اپنا مفاد ہے کیونکہ ایک سائل نے اپنی پیشی پہ آنا ہے جج صاحب نے اپنے کمرے میں رہنا ہے ان کے ساتھ جو سٹاف ہے اس نے اپنی ڈیوٹی ایک خاص جگہ پہ پرفارم کرنی ہے صرف وکیل وہ ذات ہے جس نے موو کرنا ہے اس پورے دن میں ڈیفرنٹ کوٹس میں جانا ہے ڈیفرنٹ لاؤنج سے گزرنا ہے کوریڈور سے گزرنا ہے سڑک پہ سے جانا ہے تو اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی بھی جگہ انسیڈنٹ اس قسم کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان وکلا کا اپنا ہوگا میں نے یہ کہا تھا آپ کبھی دیکھیں ادھر جا کے اپنے کیمئنٹ کو بیجیں کہ ہماری جو کیمئنٹ ہے میں پہلے اپنی کیمئنٹ کی بات کرنوں کہ ہم خود اس پراسس میں سے مینولی سرچ ہو کے ہم جاتے ہیں ہمیں سارے جانتے ہیں پھر بھی ہم جاتے ہیں جس میں آج کی بھی سٹرائک تھی اس کو کنڈیم کیا اس کو ریالائز کروایا کہ آپ نے غلط کیا یہ لوگ ہماری بہتری کے لیے کھڑے ہیں آج جو سٹرائک ہے یہ نشاندہی ہو رہی ہے کہاں کہاں پہ ویکنسس سیکیورٹی سسٹم کہاں پہ لائپ کر اس پہ وکلا جو خود بھی پریشان ہے ایک شاہد رانہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہے انہوں نے بقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی بھی ہے چیف کے پاس لگی تھی میں آج یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں ناظرین میں آج جو ہے لاہور بھار کے اور پنجاب بھار کے تمام جتنے بھی رکن ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں آج جو ہے سائلین کی بات میں اس طرح نہیں کر رہا آج میں وکلا ان وکلا کی بات کر رہا ہوں جو خون ان ہڈتال کی کال سے پریشان ہیں کیا ہونا چاہیے یہی میں اپنے دوستوں سے پوچھوں گا اس پریک کے بعد موسیقی